بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خادم حاضر ہے نسخہ لے کر یہ نسخہ خارش کے لیے ہے یہ سپیشل نسخہ ہے یہ میرے ایک بہت ہی عزیز جاننے والے ان کی خاطر میں اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ دوسرے حضورات بھی اس سے مستفید ہو سکیں اس لیے ویڈیو بنا کے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہ نسخہ آپ اپنے پاس لکھ لیں اس کے اجزاء اور خود گھر پہ تیار کریں سادہ سا نسخہ ہے بے ذرہ چھوٹوں کے لیے بھی ہے یعنی بچوں کو اگر خارش ہو تو بے حد مفید ہے بچوں کی خارش عام دوسرے بڑوں کی نسبت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے کیونکہ صفائی ستھرائی اور کپڑوں کی دھلائی کے حوالے سے سستی رہ جاتی ہے بچے خود بھی اپنا خیال صفائی کا نہیں رکھتے جس لیے بچوں کی خارش زیادہ پیچیدہ اور پریشان کن ہوتی ہے تو بچوں کے لیے بھی یہ اور بڑوں کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے اگر گھر پہ رکھیں تیار کر کے تو آپ نے اجوائن لینے ہے دیسی دیسی اجوائن بہت قیمتی چیز ہے ہر پنسار سٹور سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گی یہ میدے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے لیکن یہ نسخہ جو خارش کے لیے میں بتا رہا ہوں اس میں یہ آپ پچاس گرام لائیں اجوائن اور کالی مرچ کالی مرچ جو مشالے میں ہوتی ہے گرم مشالے میں وہ بھی پچاس گرام اس کے بعد گندک آملہ سار پچاس گرام اور گندک آملہ سار پچاس گرام کے ساتھ نمک خردنی یعنی کھانے والا نمک پچاس گرام یہ ساری چیزیں آپ نے پچاس پچاس گرام لینی ہے اجوائن بھی کالی مرچ بھی گندک آملہ سار اور نمک ان کو اچھی طرح پیس کے صفوف بنا لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی مقدار خوراک کس وقت آپ نے استعمال کرنی ہے تو ناظرین آپ نے یہ صفوف خارش کے لیے الرجی کے لیے خون کو صاف کرنے کا بہترین فارمولہ ہے قیمتی آپ نے ایک چٹکی اگر بچوں کو خارش ہے بچوں کے لیے ایک چٹکی اس سے زیادہ نہیں یعنی چمچ کا چوتھا حصہ دن میں تین بار صبح دوپہر شام اگر بڑے ہیں تو بڑوں کے لیے آپ آدھا چمچ زیادہ نہیں کیونکہ اس میں نمک ہے اور گندہ کاملہ سار ہے مقدار سے زیادہ خوراک بجائے فیدے کے نقصان بھی دے سکتی ہے تو بڑوں کے لیے آدھا چمچ یہ تین ٹائم دن میں استعمال کریں خارش نہیں رہے گی انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ اللہ حافظ